آسمان کی بارش انزل من السماء ماء پھر توفانوں کا آنا فسالت عوضیتن بقدریہ پھر زمین کا پھٹنا اور اس میں پانی کا اندر جانا اور غلوں کا باہر آنا انا سببنا الماء اصبا ثم شققنا الارض شقا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقًا وَغُلْبًا وَفَاقِيَةً وَأَبَّا اے اللہ اپنی قدرت طاقت تخلیق اے ان آیات میں لطلہ بتا رہا ہے لِلَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ پھر اللہ کی بادشاہی لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ پھر اکیلِ اللہ کی بادشاہی بغیر شراکت کوئی پارٹنرشپ نہیں لَمْ يَقُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْقِ کوئی شریک نہیں وَلَمْ يَقُلْ لَهُ وَلِيجٌ مِنَ الظُلْقِ کوئی مددکار کوئی نہیں مَتَّخَدَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَا وَلَدَا بیوی کوئی نہیں بیٹھا کوئی نہیں اکیلہ اس ساری کائنات میں شہنشاہ ہے اور اس قدر طاقتور ہے اِنَّ الْقُوَةَ لِلَّهُ طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے اِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهُ حُکُومت اللہ کے ہاتھ میں ہے اِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهُ وَسِوَائَ اللَّهُ کے اور کسی کی حکومت نہیں ہے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان سب کے لیے موت ہے کُلُّ نَفْسٍ دَائِقَةُ الْمَوْتِ سب کے لیے موت کا ذائقہ چکھنا ہے کُلُّ شَئِنْ حَالِكَ ہر شَئِنِ حَلَاقُ ہونا ہے فَنَا ہونا ہے برباد ہونا ہے مختلف آیات سے اللہ یہ ہمارے سامنے ایک بات لاتا ہے اس ساری کائنات میں اکیلہ شہنشاہ ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ بتاؤ ان نوجوانوں کو بچوں بچیوں کو بتاؤ ایک اللہ باتشاہ ہے تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا جسے چاہے باتشاہی دے وَتَنْزَرِ الْمُلْكَ مِمْ مَنْتَشَا جس کے چاہے قدموں تلے سے تخت کو کھینچ دے وَتَختے پر چڑھا دے وَتُوْرِزُّ مَنْتَشَا جسے چاہے عزت دے وَتُوْذِلُ مَنْتَشَا جسے چاہے زلیل کر دے بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شِنْ قَدِيرُ سورے خزانے اس کے ہاتھ میں ہے ساری قوتوں قدرتوں کا منبع اور سرچشمہ ایک اللہ ہے ایک اللہ ہے یہ بات اللہ سمجھاتا ہے کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح کبھی سوال کے انداز میں کبھی دھنکی کے انداز میں کبھی پیار کے ساتھ کبھی دلائل کے ساتھ کبھی کائنات کو گواہ بناتا ہے اَلَمْ نَجْعَلِ اللَّرْضَ مِهَادَا کیا خوبصورت اللہ دلیل لائے ہے یہ جس دھرتی پر یہ اونیورسٹی ہے نہ ہو رہے تم ہو اسے اللہ کے سوا کس نے بچھایا ہے وَالْجِبَالَ اَوْتَادَا یہ پہاڑ اللہ کے سوا کس نے یہاں گاڑے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَا ایک پانی پر لڑکے لڑکی کی تصویر بنا کے دنیا میں کون لاتا ہے ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ ماں کے پیٹ سے کون باہر لاتا ہے اللہ کے سوا وَجْعَلْنَا نَوْمَكُمْ صُبَهْتَا نید کون لے کر آتا ہے اللہ کے سوا وَجْعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسَا رات کو لباس بنا کر اور چادر چڑھا کر اندھیرہ دا کر کون سُلاتا ہے اللہ کے سوا وَجْعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا یہ صبح کا سورج نکلتا ہے ہر شہ روشن ہوتی ہے کون کرتا ہے اللہ کے سوا وَبَنَيْنَا فَوْقَخُمْ صَبْعًا شِدَادَا یہ اوپر ساتھ آسمان کس نے بنائے اللہ کے سوا وَجْعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَحَاجًا تَحَقْنے والا سورج کس نے یہاں چمکایا چلایا کھمایا اللہ کے سوا تیرے رب کی طاقت قدرت ہے کہ سورج جنگ ایک نظام کے ساتھ نکلتا ہے چڑتا ہے ڈھلتا ہے کھڑتا ہے ڈوبتا ہے غروب ہوتا ہے رات آتی ہے دن آتا ہے جو وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ دَائِبَيْنَ يُخْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَجُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ یہ سب اس کائنات پر میں نے چند آیات سے اس بات کو پیش کیا ہے اب سوالی آنداز اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ پھلے کہتا ہے اَلَمْ نَجْعَلِ لَا